اور جیمائی کی مکر راسی والوں اس امید کے ساتھ کی پچھلے مہینے یعنی کی اپریل دو جارتیس کے راسی فل کو جاننے کے بعد آپ نے اپنی یوجناوں کو بہتر ڈنگ سے انجام دیا ہوگا اور بہتر پرنام بھی پایا ہوگا ایسے میں اب ہم اپستیتیں مئی دو جارتیس کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل کے مادم سے ہم جانیں گے کہ آپ کی راسی یعنی مکر راسی کے لیے یہ جو مئی دو جارتیس کا مہینہ ہے یہ کیسا رہے گا اور اس کے آدھار پر آپ انمال لگا سکیں گے کہ اس مہینے کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا کر کے آپ اپنے جیون کو اور بہتر ڈنگ سے آگے لے جانے میں سمرت ہو سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہم یائس پسٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں ماسک راسی فل گوچرو پر آدھارت ایک اس تھول گڑنا ہوتی ہے جتنے بھی لوگ راسی فل بتاتے ہیں یا پرستود کرتے ہیں ان کا آدھار گوچر ہی ہوتے ہیں یا آپ کو اور بھی ڈی پلی سوکشمتہ کے ساتھ اپنے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہم سے یا ہمارے پینل کے کسی بھی جوٹسی سے اپنی کنگلی دکھا سکتے ہیں اتوہ آپ کے سمپرک میں یا کوئی ودوان جوٹسی ہیں تو آپ ان سے بھی صلاح لے سکتے ہیں کیونکہ ویکتیقت کنگلی دیکھ کر کے آپ کو آپ کی دشاؤں کے انشار فلا دش بتایا جائے گا جو کافی سٹیک ہوتا ہے یا راسی فل تو گوچر پر آدھارت ہے اور یا آپ اس راسی فل کو چندر راسی کی بجائے لگن راسی کے انشار دیکھیں گے تو آپ کو پرنام زیادہ صدیق لگیں گے یا آپ اپنی جنم لگن نہیں جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ استروسیج ڈاٹ کوم پر جائیے وہاں پر آپ نیشل اپنی کنگلی بنا سکتے ہیں اور اپنے لگن کے بارے میں جان سکتے ہیں یا اتنے پر بھی کسی طریقے کا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ ہماری موائل اپلیکیسن استروسیج وارتہ وی اے آر ٹی اے کے مادیم سے جوتسیوں سے بات کر کے اپنی لگن راسی اور نقشت بلکل فری میں جان سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی پہلی چیٹ بلکل فری رہے گی مکر راسی کے لیے مہینے کے راسی فل کو سروع کرنے سے پہلے ایک نظر مکر راسی کے لیے ہونے والے گوچروں پر بھی ڈال لی جائے کیونکہ راسی فل بتائے تو گوچروں کے پرناموں کے آدھار پر ہی جاتے ہیں مکر راسی کے لیے اس مہینے کے گرہوں کے گوچروں کو سمجھنا جروری ہے چلیے سمجھتے ہیں مکر راسی کے لیے اس مہینے سوری کی استطیق کو دیکھیں تو مہینے کے شروعات سے لے کر پندرہ مئی تک سوری آپ کے چطورت بھاو میں رہیں گے وہیں بعد میں سوری آپ کے پانچمی بھاو میں چلے جائیں گے سوری کی یہ دونوں گوچری استطیقیں ٹھیک نہیں کہی جائیں گے وہیں منگل گرہ کی بات کریں تو منگل گرہ دس مئی تک آپ کے چھٹے بھاو میں رہیں گے وہیں اس کے بعد منگل آپ کے ساتھ میں بھاو میں پہنچ جائیں گے یعنی ki دس مئی تک منگل آپ کو کافی حد تک اچھے پرنام دینا چاہیں گے وہیں بعد میں پرنام کمزور رہ سکتے ہیں بدھگرہ کی بات کریں تو بدھگرہ پورے مئی کے مہینے میں آپ کے چوتھے بھاو میں ہی رہیں گے لیکن پندرہ مئی تک وکری ہیں اور دس مئی تک آسط یعنی کہ بدھ آپ کو کافی اچھے پرنام دینا چاہیں گے لیکن ان میں سے کچھ پرنام ولمب سے مل سکتے ہیں یا کچھ دفکلٹیز کے ساتھ مل سکتے ہیں کٹنائیوں کے بعد مل سکتے ہیں بریشپتی پورے مہینے چطورت باہو میں ہے لیکن کےتو کے پر باہو میں ہے ایسے میں بریشپتی کچھ حد تک کمجور پرنام دے سکتے ہیں شکرگرہ کی بات کریں تو شکر دو مئی تک آپ کے پانچ میں بہو میں ہے اس کے بعد دو سے تیس مئی تک آپ کے چھٹے بہو میں تب پسچات یعنی کہ اس مہینے لگ بگ ایک دن کے لیے آپ کے ساتھ میں بہو میں گوچر کریں گے یعنی کہ شکر اس مہینے کمجور پرنام دے سکتے ہیں وہیں شنیگرہ کی بات کی جائیں تو شنیگرہ پورے مئی کے مہینے کمبراسی میں ہی رہیں گے تتہ آپ کے دوسرے بہو میں ہی رہیں گے ساتھ ہی ساتھ اس مہینے شنیگرہ پر راہو اور بودھ کا پرواہ بھی رہنے والا ہے یعنی کہ سامانے طور پر شنیگرہ سے ادھیک فیبر ملنے کی امید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ کٹنا ہی رہ سکتی ہے راہو گرہ پر چطور دبھاؤ میں پورے مہینے پرواہ بھی رہیں گے ساتھ ہی ساتھ راہو پر کیتو اور شنی کا پرواہ بھی ہے ارتھات راہو سے بھی ہمیں زیادہ سکاراتمک پرناموں کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیتو کی بات کریں تو کیتو آپ کی کنڈی میں گوچر کے روپ میں آپ کے دشم بھاؤ میں رہیں گے ساتھ ہی ساتھ کیتو پر اس مہینے راہو تتھا گرہ کا پرواہ بھی رہنے والا ہے ایسے میں کیتو کچھ حد تک انکول پرنام بھی دے سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ان سبی گرہوں کے گوچروں کا شنیگت روپ سے آپ کی راشتی پر اتوار جو لوگ لگن کے مادیم سے اس راسی فل کو دیکھ رہے ہیں ان کے لگن پر کیا پرواہ پڑنے والا ہے حالانکہ ایک بار پھر سے سپسٹ کر دوں کی یدی اس راسی فل کو آپ اپنی لگن کے انصار دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ ستیق پرنام مل سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مکر راسی کے لیے مئی دوہ جار تیس کے راسی فل کا سلسلہ اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مئی دوہ جار تیس مکر راسی والے لوگوں کی کاری شہطر کے لیے کیسے پرنام لے کر کے آیا ہے مکر راسی والوں مئی دوہ جار تیس میں آپ کے کرمستان کے شوامے شکر کرمشاہ پانچ شہ اور ساتھ میں بھاو میں گوچر کریں گے اس پر بھی جو ایک زیادہ تر سمیہ ہو شکر آپ کے چھٹے بھاو میں گوچر کریں گے اور چھٹے بھاو میں شکر کے گوچر کو اچھے پرنام دے لے والا نہیں کہا گیا ہے یعنی کہ یہاں مہینہ کاری شہطر میں تھوڑی سی ایکسٹرا مہنت کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کاری شہطر میں کسی بدلاؤ کی یوجنا میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس مہینے اس طرح کے بدلاؤں سے یہ تھا سمبھاؤ بچیں یا سمیہ آبدی سطروں میں ورد کرانے والی کہی گئی ہے ایسے میں یعنی کہ آپ ویاپاری یا ویوشائی ہیں تو آپ کے پرتیدندی آپ کو ٹکر دینے کی کوشش کریں گے وہیں تھوڑی سی بھی لاپروہی یا آلش سے کرنے کی اسططی میں آپ کے پرتیسپردی کمپٹیٹر آپ سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اتہا مستعد رہیے اور اپنے لکش پر فوکس بنا ہی رکھی وہیں یعنی آپ نوکری پیشہ ہیں تو اس سمیہ آفیس کے بھیتری آنترک راجنیت پولٹکس دیکھنے کو مل سکتی ہے کوئی وقتی آپ سے من ہی من ایر سادویس کے بھاو رکھتے ہوئے آپ کی کمیاں ورشتھوں تک پہنچانے کا کام کر سکتا ہے ایسی استطی میں اپنے کام کے پرتیجرہ بھی لاپروہ نہیں ہونا ہے جس سے کوئی چاہ کر کے بھی آپ میں کوئی کمی نہ نکال سکے حالانکہ ان سب کے باوزود بھی محنت اتنی ہی کرنی ہے جتنا آپ کی ساری رکشمتہ ہو ارثات کام کے چکر میں اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا ہے ان سعودانیوں کو رکھنے کی استطی میں دیو گروہ برشپتی کے آسروات سے سنتولن بنا رہے گا آئیے اب اس بات کی ٹوہ لے لی جائے کہ مئی 2023 کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے آرثک پکش کے لیے کیسا رہے گا مکر راسی والے و آرثک معاملوں میں مئی کا مہینہ میڑے جولے پر نام دے شکتا ہے حالانکہ اس مہینے ارث بیوستہ کو لے کر کسی بھی طرح کی لاپروہی اچھت نہیں رہے گی آپ کے لاپ بھاو کے شوامی منگل دس مئی تک آپ کے چھٹے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں سامانے طور پر اس استطیق کو اچھا کہا گیا ہے یعنی کہ منگل لاپ کروانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آرثک لاپ کے علاوہ کئی طرح کے لاپ ہوتے ہیں ان سبھی میں منگل آپ کی مدد کرتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں لیکن دس مئی کے بعد منگل نیچ راسی میں چلے جائیں گے اور آرثک معاملوں میں آپ کی مدد سائد نہ کر پائیں ارثات آمنانی کے درشتے کونڈ سے مئی کا مہینہ ملے جلے پردام دے سکتا ہے وہیں بچت والے استطیق میں نظر ڈالیں تو دھن بھاو کا شوامی دھن بھاو میں استطیق ہے یا ایک اچھی بات ہے ارثات ساوڈانی اور سمجھداری رکھنے کے استطیق میں سنچت دھن سرکھت رہے گا لیکن جراسی لاپروہی یا کسی کے بہکابے میں آ کر نرنے لینے کی استطیق میں نقشان ہونے کا بھی ڈر ہے اس کے پیچھے ککان راہو کا پربھاو آپ کے دھن بھاو کے شوامی شنی اپنی ہی راشی میں ہے لیکن راہو اور بدھ کے پربھاو میں ہیں راہو اور بدھ دونوں ہی چتورت بھاو میں ہیں اتہا کوئی ایسا پرپوزل مل سکتا ہے جہاں آپ کا سنچت دھن پروپرٹی اتیادی میں کوئی نویس کروانا چاہے یا کوئی واہن اتیادی خیدنے کی صلاح آپ کو دے ایسی استطیق نرمیت ہو تو بہت ہی مجبوط آجمائی اور آثنتک چیزوں کو لینا ہی چیت رہے گا اس کے لئے آپ بھری بات پرطال کرتے ہوئے ایکسپرٹ ایڈوائز بھی لے کر نرنے لیں گے تو پرنام اچھے ملیں گے آرتک ماملوں کی چرچہ کے بعد اب باری ہے یہ جاننے کی کہ مئی دوہزار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہے گا مکر راسی والے سواست سممندھی ماملوں میں مئی دوہزار تیس کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے مہینے کی شروعات سے لے کر دس مئی تک منگل آپ کے چھٹے بھاو میں ہیں اور چھٹے بھاو کے منگل کو اچھے پرنام دینے والا کہا گیا ہے ایسا منگل اتن سواست دینے والا کہا گیا ہے یہاں اشتت منگل پرانی سمسیاؤں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن دس مئی کے بعد منگل ساتھ میں بھاو میں جا کر نیچ کے ہو رہے ہیں اور یہاں سواست پر پرتکول پروہاو ڈال سکتے ہیں وشش کر آپ کے اتوا یعنی آپ بیوائی تھے تو آپ کے لائی پارٹنر کے سواست کو منگل کچھ کمجور کر سکتے ہیں یعنی آپ کو پہلے سے دانت سے سمبندت کوئی تکلیف رہی ہے تو اس سمیہ دینٹسٹ سے سلاح مسورہ جروری رہے گا کیونکہ یہاں سمیہ دانتوں کی تکلیفیں دے سکتی ہے اوپر سے آپ کا راششوامیشنی ہونے کا بھرم بھی ہو سکتا ہے بھلے ہی واسطوکتہ میں کوئی سمسیہ نہ ہو لیکن رہو کئی بار بیمار ہونے کا بھرم دیتا ہے یعنی واسطوں میں آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو تو دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا سہارا لینا بھی اچھت رہے گا ایسا کرنے کی استطیق میں آپ کو شکر آرام مل سکے گا چطورتواہ کی استطیق بھی اس بات کا سنکیت کر رہی ہے اس مہینے شاریریک کے علاوہ مانسک سواست بھی کچھ کمجور رہ سکتا ہے یعنی کسی بات کو لے کر چنتہ یا پریشانی رہ سکتی ہے تتہ سویم کو پرسند رکھنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ یوگ ویائیام کا سہارا لینا بھی اچھت رہے گا اور اب چرچہ کر لی جائے مئی دوہزار تیس کے مہینے کے بارے میں مکر راسی کے سکھشا کے لیے یا مہینہ کیسے پرنام دینے والا رہ سکتا ہے مکر راسی والوں مئی دوہزار تیس کا مہینہ سکھشا سمبندی ماملوں کے لیے ایوریز پرنام دے سکتا ہے آپ کے چوتھے بھاو کا سوامی منگل اس مہینے دس تاریخ تک یعنی دس مئی تک آپ کے چھٹے بھاو میں رہے گا سامانے طور پر منگل آپ کو سکھشا کے شیطر میں بھی اچھے پرنام دلا سکتا ہے ویشش کر یادی آپ کسی پرتیس پردھاتمک پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اچھے ریزلٹس پرابت کر سکیں گے چتورت بھاو کا بھدھ بھی پراتمک شکشہ پرابت کرنے والے ویدیارتیوں کے لیے سہیوگی رہ سکتا ہے حالانکہ تلنا کریں تو ہم پاتے ہیں کہ مہینے کے دوسرے بھاگ میں بھدھ زیادہ مددگار رہے گا پہلا بھاگ تلناتمک روپ سے کچھ کمجور رہ سکتا ہے باقی کی انی استطیاں اس بات کا سنکیت کر رہی ہیں کہ آپ کو اپنی ویسے وستو پر فوکس کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو محنت کریے یعنی کہ سمرپت ویدیارتی اس مہینے شکشہ کی شطر میں اچھے پرنام پراکت کر سکیں گے وہیں لاپروہی کرتی میں یا مہینہ آپ کو کمجور پرنام دے سکتا ہے کچھ زیادہ ہی کمجور دے سکتا ہے پرنام اب فیصلہ آپ کے آنٹوں میں ہے کہ آپ کو کیسے پرنام چاہیے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ ہم کہنا کیا شاہ رہے ہیں میرا تاتور صرف اور صرف یہ یہ کہ یا مہینہ آپ کے فوکس کو بگاڑنے کی کوسس میں رہے گا لیکن لگاتار کی گئی کوشش آپ کے فوکس کو کریکٹ کرے گی اور آپ اپنی ویسے وستو کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے تتہا اچھے پرنام پراپت کر سکیں گے اور اب باری ہے یہاں جاننے کی کہ مئی دو جارتیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے پریم اور دامپتی جیون کے لیے کیسا رہے گا مکر راسی والوں مئی دو جارتیس کے مہینے میں آپ کو اپنے پریم سمبند اور دامپت سمبند کو لے کر کافی جاگرک رہنے کی ضرورت پر رہے گی اس مہینے آپ کے پریم بھاو کے سوام شکر جو کی پریم کے کارک بھی ہے اکرم شاہ پانچ میں چھٹے اور سات میں بھاو میں گوچر کر گیا اس پر بھی زیادہ تر سمیں شکر آپ کی چھٹے بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں اس گوچر کو استریوں سے جھگڑا کروانے والا کہا گے رہے ہیں تو ایسے میں ویسیسکر پروشورگ اپنے پریم پاتر یعنی پریشی کے پرتیب بہت ہی سردہ بھاو رکھیں گے تو بہتر پرنام ملیں گے انہتہا یا استثیتی آپس میں ویواد کروانے کا کام کر سکتی ہے حالانکہ مکر لگن کی استریوں کو اتنی بڑی سمسیہ نہیں آئے گی لیکن پھر بھی یہ ساودھانی اپنانی تو جلوری ہی رہتی ہے کوئی ویوا سمبندی باتوں کے لیے یا مہینہ تلانت مکروپ سے کمجور پرنام دے سکتا ہے ویشیسکر دس مئی کے بعد کا سمیں کمجور رہ سکتا ہے یعنی یعنی آپ کو اس اندر میں کوئی بات آگے بڑھانی ہے تو کوشش کریں کہ دس مئی کے پہلے پہلے ہی ایسے کاموں کو بڑھا لیا جائے آگے کر لیا جائے وہی دامپت جیون کی بات کریں تو اس معاملے میں بھی مئی کا مہینہ کمجور پرنام دے سکتا ہے ویشیسکر دس مئی کے بعد جیون ساتھی کے سواست کا خیال رکھنا جروری رہے گا یعنی لائی پارٹنر کو رکھ سے سمبندیت کوئی پریشانی یا بیماری ہے بلڈ پریسر اتیار کی بیماری ہے تب ویشیس روپ سے ان کے سواست کا خیال رکھنا جروری رہے گا آپس میں کسی طرح کی بیواد آسپت استطیقیں اتپن نہیں کرنی ہے یعنی کہیں سے بھی ایسا لگی کہ آپس میں کوئی بیواد ہونے والا ہے تو اس بیواد کو چھوٹے لیول پر ہی سماپت کر لینا سمجھداری کا کام ہوگا کیونکہ بیواد بڑا روپ لے سکتا ہے سارانسیا کی اس مہینے پریم اور دامپت سمبندی ماملوں میں بہت ہی سمجھداری سے کام لینے کی عوشتہ رہے گی پریم اور دامپت کی چرچہ کے بعد آئیے اب یہ جان لیا جائے کہ مئی دوہجار تیس کا مہینہ مکر راسی والے لوگوں کے پاریوارک جیون کے لیے گریشت جیون کے لیے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والوں مئی دوہجار تیس میں آپ کے پاریوارک ماملوں کی بات کریں تو دوسرے بھاو کشوامی شنی دوسرے بھاو بے ہی استتت ہے ایسی استتتی میں یا کوئی بڑی یا پرانی سمجھ کو پرپنے نہیں دے گا لیکن شنی پر راہو کا پر بھاو بھی ہے ایسی استتی میں کبھی کبھار کچھ گلت فہمیاں دے سکتا ہے ارثات چھوٹی موٹی وشنگتیاں رہ سکتی ہیں ایسے میں آپ چاہیے کہ پریجن کسی بات کو لے کر اسنت وشت ہیں تو بینا کسی بات کو چھپائے ٹرانس پرن طریقے سے ونمرت پور اپنی بات ان کے سمجھ رکھ دے پریجن اس بات سے سنتوشت ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے انیتہ کسی بھی طریقے کا ہٹ نہیں کرنا ہے جب رجست نہیں کرنی ہے ایسا کرنے کی استطی میں آپ سمجھ کو منٹین کر سکتے گے گریست جیون کی بات جب آپ کے چتور تباو کا شوامی منگل نیچ کا ہو جائے گا اس آوادی میں گھر میں شانت بنائے رکھنے کی کوشش کریں باہر کی سمجھ یا تناو کو گھر کے بھیتر بلکل نہ گش سمبھ ہو تو کرکٹ یا دیس سمجھ کی سمجھ سمجھ پر ڈسکس مہت پر مہت پر مہت 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 راشی لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انہیں کوئی پریشانی ہونے کی استطی میں آپ کو چاہیے کہ اپ پتنی کو پر پسند کے کپڑے دلوائیں ساتھ میں پسند دیدہ اتر بھی دلوائیں کنیاؤ میں مٹھائی باتیں یا سامرت گریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو بھوجن بھی کروائیں ان اپی کو کریں گے تو بہتر پر 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 کر سکھیں گے امید ہے اس راشی پل کے مادیم سے آپ اپنے مئی 2013 کے مہینے کو بہتر دنگ سے پلان کریں گے بہتر پر پر